احمد پور شرکیہ مستحق بچوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق تعلیم فراہم کی جا رہی ہے رحمت اسکول کے بارنی ڈاکٹر محمد شہباز چاہدری نے لندن سے احمد پور شرکیہ پہنچ کر سکول کا دورہ کیا اور سکول میں نے یونیٹ کا افتتہ کیا جس کے تحت تمام مستحق بچوں کو دوپہر کا کھانا بھی فراہم کیا جائے گا اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والے سکول میں چالیس سے زائد البازیر تعلیم ہیں جن کو رحمت ٹرسٹ کی طرف سے تمام سہولیات فراہم کی جاتی ہیں ان میں کھانا جوتے یری فرم کتابیں بیکس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر انہیں پاکٹ منی بھی دی جاتی ہے سکول ہم نے شروع ان بچوں کے لئے کیا تھا جو اپنے حالات کی وجہ سے سکول نہیں جا سکے سکول اپنی تعلیم نہیں حاصل کر سکے مختلف حالات کی وجہ سے ان میں وہ بچے شامل ہیں جو یا تو وہ شائل لیبر کرتے تھے یا کلیوں میں پھیک مانگ کرتے تھے یا صرف بیکار کرتے تھے تو ہم نے یہ اور وہ نارمل اپنی سکول جانے کی عمر سے مدر چکے تھے ان کو نارمل سکول والے ایکسپ نہیں کریں گے ایسے بچوں کو جو کہ دس بارہ پیرہ سال کے بچے تو ہم نے ان بچوں کے لئے یہ سکول شروع کیا تھا بیسکلی اور اس سکول میں ہم ان کو سٹیشنری بھوکس یونیفارم جوتیں سب کچھ فری دیتے ہیں اور ساتھ ہم ان کو مہانہ وظیفہ بھی دیتے ہیں تاکہ ان کو اپنی یا اپنی دھاروانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے دیتے ہیں کا مانگنی پڑے یا ان کو چائل لیبر نہ کرنی پڑے تو جب شروع میں ہم نے یہ سکول شروع کیا تو کچھ بچے ایسے تھے جو کہ بھوکے آتے تھے تو جب پتا کیا تو ان کے گھار میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا تو پھر ہم نے تمام بچوں کے لئے جو سکول میں آتے ہیں ایک وقت کا کھانا جوانا شروع کیا جو کہ ہم بچوں کو سکول میں دیتے ہیں کم از کم وہ دن میں ایک مرتبہ تو پیٹ بھاکے کھانا کھا سکیں منچن آباد اسوسیشن منچن آباد میں انتہابات کی ایک اہمہ گہمی اس مرتبہ تین ماہ قبل ہی شروع ہو چکی ہے صدارت اور جنرل سیکریٹو امیدوار آنبی ویدان میں آ چکی ہیں آج پیر احمد حسن چشتی نے امیدوار برائے صدر کے لئے باقاعدہ اعلان وقلہ کے عزاز میں زہرانہ بینک کیا مزید دیکھ لیتے ہیں اپنے نمائدے احمد جار کھوکر کی اس ریپورٹ میں شکریہ منچن آباد بار اسوسیشن میں انتخابات کی گہمہ گہمی شروع ہو چکی اس دفعہ بار کے الیکشن کے لئے کمپین کا آغاز تین ماہ پہلے ہی کر دیا گیا جو کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا بار منچن آباد کے سلانے انتخابات کے لئے صدارت کے امیدوار محمد خالد شاہد بٹر ایڈوکیٹ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے امیدوار برائے جنرل سیکریٹر میاں بلال اکم سکھیرا ایڈوکیٹ اور حافظ محمد سلیم بروچ ایڈوکیٹ نے بھی اپنی کمپین شروع کر رکھی ہے اور آج پیر احمد حسن چشتی ایڈوکیٹ جو کہ پہلے بار کے جنرل سیکریٹر رہ چکے ہیں امیدوار برائے صدر کے لئے باقاعدہ اعلان ان کے ووٹر سپورٹر کی جانب سے دی گئے زورانہ میں کیا امیدوار برائے صدر پیر احمد حسن چشتی ایڈوکیٹ کے ووٹر سپورٹر کی جانب سے دی گئے شاندہ زورانہ میں وقلانے برپور شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیدوار برائے صدر پیر احمد حسن چشتی ایڈوکیٹ نے اپنا منشور پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحبا توب آل سلی اللہ علیہ وسلم نے ہلپریم مرحبا توب آل سلی اللہ علیہ وسلم نے شکتاہ دی گئے بسم اللہ عرمان رایی جناب سے دی گئے اور تمام میمبرانی بارکہ میں حتم شکون ہو کہ آپ کو آسکے اس پر شکل کریں تشیف رائے اور ہمیں اسے پر کریں میں سندر بار حضا کا عوید بار اور آپ تمام میمبران سے آئیوں سے یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے حضرت پرشی مجھے ووٹ کیا مجھے ملتکٹ کیا تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو انیگریٹی آف لائرز جیو ہے اس کو انشاءاللہ اگر آپ جاتی تھا مسجد کا قیام یہاں کرنا چاہیے لائرز کے لائرز کے لائرز اس کے لئے انیگری کوشش کروں گا انشاءاللہ ہمیں جاتے پر کروائیں گے تاکہ ہمارے بزرور ساتھی کامرائمنٹ ٹیم کے ساتھ احمدی کا رکھوکر ٹی اینڈ نیوز منچن آواز جہانیاں سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں فلسطینی مسلمانوں سے اظہار ایک جہتی کے لئے مرکز جمع تیرے حدیث اور اہلے حدیث یوت فنگ جہانیاں اور دیگر مذہبی تنظیموں کی جانب سے جہانیاں میں ایک ریلی نکالی گئی اور ریلی کا ویٹی چوک سے شروع ہوئی اور پریس کلب پہنچ کر احترام پذیر ہوئی اور ریلی میں سیول سوسائیٹی نے بھی بھرپور شرکت کی ریلی کے احترام پر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظہرہ کیا گیا احتجاجی ریلی کے شوراکہ سے خیدا کرتے ہوئے مقرری نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے فلسطین میں نہتے مسلمانوں بچوں اور خواتین پر بمباری اور مظالم کی تاریخ رقم کی جا رہی ہے مگر اس کے باوجود قوام متحدہ نے چشم پوشی احتیار کر رکھی ہے مسلم ممالک کے سربراہان نے ڈپلو میسی سے کام لیتے ہوئے خاموشی احتیار کر رکھی ہے مسلم ممالک دین اسلام کی رشتے کی پاسداری کرتے ہوئے فلسطینی مسلمانوں کے لئے آواز بلند کریں اقوام متحدہ اس کا نوٹس لے کر جنگ بندی کرائے جڑا والا کی ہونہار بیٹی نے قابلیت کی آلہ مثال قائم کر دی عظمت قرآن کی موضوع پر مضبون نویسی کے مقابلے میں پاکستان بھر سے 37000 طلبہ طالبات میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے والدین اور پورے علاقے کا نام روشن کر دیا آئی جی ایف سی اے ایف ایس نے فائی کا یوسف کے عزاس میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا جس میں فائی کا یوسف کو انعامات اور سکولرشپ سے نواز گیا اس موقع پر فائی کا یوسف کا کہنا تھا کہ عظمت قرآن کے موضوع پر پہلا انعام حاصل کرنا میرے لئے بہت بڑے عزاس کی بات ہے جس پر میں اپنے والدین کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے شاہر دیا اور ہر موقع پر میری حوصلہ افضائی کی عارف والا عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری سابقہ چیئرمن میوسیپل کمیٹی عارف والا سید محمد حادی زیدی نے محلہ زیانگر کی عوام کے لئے لگائے جانے والے نئے ٹیول کا افتتاح کر دیا علاقہ بھر کے عوام نے سید محمد حادی زیدی کا شکریہ ادا کیا پھولوں کی پتیاں انشاور کی مٹھائے تقسیم کی گئی مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سرور سلیمی سے جی سرور اپ ڈیٹ کیجئے گا محلہ زیانگر میں ایک ٹیول سے پانی کی قلت رہتی تھی سید محمد حادی زیدی کی کاوش سے ایک نیا ٹیول لگا دیا گیا جس کا افتتاح سابق چیئرمن میوسیپل کمیٹی سید محمد حادی زیدی نے اپنے دستے مبارک سے کیا علاقہ کی عوام نے پھولوں کی پتیاں نشاور کی مٹھائی بھی تقسیم کی گئی دعا کرائی گئی اس موقع پر سید محمد حادی زیدی کا کہنا تھا کہ محلہ زیانگر کی عبادی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ٹیول ناکافی تھا جس کے باعث عوام کے گھروں تک پانی نہیں پہنچا تھا بڑتی عبادی کے ساتھ پانی اور بجلی وقت کی ضرورت ہے ہماری جانب سے عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے میوسیپل کمیٹی کے افسران اور اہل محلہ کے تعاون کا شکریہ بھی ادا کیا اتوار چھٹی کے دن عوام نے تفریح مقامات کا روح کر لیا عارف والا میں یو تو بہت سارے پارک موجود ہیں مگر ایک ہاؤسنگ سوسائیٹی نے پارک میں جھولوں کے علاوہ میری ٹرین کے سفر کا احتمام کر رکھا ہے اس سوسائیٹی میں چڑے گھر بھی بنا ہوا ہے جو عوام کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے مزی جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد اکمل شاہد سے جی محمد اکمل شاہد عارف والا میں ایک نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں بچوں کی تفریح کے لیے بچوں کی عمر و قاد کو مدد نظر رکھتے ہوئے جھولے سلائٹ کے علاوہ منی ٹرین کے سفر کا احتمام بھی کیا ہوا ہے اس کے علاوہ چڑیا گھر جو علاقہ بھر کی عوام کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے آج یہاں پر عارف والا کی مشہور شخصیت معروف انکار خالد موجی اپنی فیملی کے ساتھ اس مقام پر پہنچے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے عارف والا میں کوئی اتنی بڑی سائرگاہ نہیں ہے جہاں بچوں کو آٹنگ کرائی جا سکے لیکن یہ گرینڈ سیٹی والوں کا بہت ان کی مربانی ہے کہ انہیں عارف والا میں ایک بہت اچھی کانونی بنائی ہے جس میں پارک ہے اور نوری جھولے والے بھی لگا رکھے ہیں اور یہ جو چلیا گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چلیا گھر بھی یہ عارف والا کے جتنے بھی عوام ہیں ان کے لیے بنائے کام جسے ہم نوکری اور کاروبار کہتے ہیں زندگی کے سکون اور گھرداری کے لیے بہت ضروری ہے مگر ہفتے یا مہینے بھر کی مصروفیت کے ساتھ شہر کے کسی بھی خوبصورت مقام کی سیر آپ میں مصبت تبدیلیاں لاسکتی ہے موسیقی